موسیقی نحمد و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشا لی صدری و یسر لی امری و حلو نکتا ملنسانی یفقہ و قولی صدق اللہ علیہ وسلم موضوع خاتین و حضرات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر الزمان کے حوالے سے جو پیشکویاں کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین پیشکوی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا دو حصوں میں دو خیموں میں بٹ جائے گی ایک خیمہ جس میں مکمل طور پر کفر ہوگا اور دوسری طرف خیمہ جس میں مکمل طور پر ایمان ہوگا یعنی اب کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا کہ آپ خاموشی سے کسی طور پر اپنے آپ کو اس جنگ سے علیدہ کر سکیں وہی کیفیت جو نائن الیون کے وقت ہوئی تھی کہ جارج و بوش نے کھڑے ہو کے کہا تھا اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ ہمارے دشمن ہیں نائن الیون کی جنگ کے اندر تو پوری دنیا سوائے افغانستان کے ساری کی ساری دوسری خیمے میں چلی گئی تھی اور اکیلے افغانستان نے پوری دنیا کا مقابلہ کیا تھا ایسا مارکہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی پیدا نہیں ہوا کہ پوری کی پوری دنیا اپنے عالمی ضمیر جس کو وہ بہت کمال کی کیفیت کہتے ہیں کہ ہم نے دہشتگردی کی جنگ لڑی ہے اس میں ایک طرف ہو اور صرف افغانستان کے نہتے چند ہزار لوگ ایک طرف ہو لیکن یوں لگتا ہے کہ اس مارکے کی ناکامی کے بعد خیموں کے بٹنے کا عمل اب دوبارہ شروع ہو رہا ہے اور اس وقت پوری دنیا کے اندر اسرائیل اور اسرائیل کے مخالف اس دو خیموں میں دنیا بٹ رہی ہے آج سے کوئی تو ایک دن پہلے تک بہت حد تک اس بات کا کی وضاحت اور واضح طور پر یہ امیجز نظر آ رہے تھے کہ اس دنیا کے عوام ایک طرف ہیں اور اس دنیا کے حکمران جب مسلمان ہوں یا غیر مسلم ایک طرف ہیں میں اس مسئلے میں کوئی تفریق نہیں کر رہا اس لیے کہ کینیڈا ہو برطانیہ ہو امریکہ ہو فرانس ہو فلیپین ہو پاکستان کے کچھ کچھ فیکشنز ہوں یا اس طرح اور چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک کے اندر بنگلہ دیش ہو یہاں تک کہ ایون بھارت کے اندر بھی اور انڈونیشیا ملیشیا کے اندر بھی جلوس نکلے ہیں لیکن ان تمام حکمرانوں میں سے چند ایک حکمران ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل کے مخالف اپنے آپ کو کھڑا ہو کر دکھایا ہے لیکن کل چودہ نومبر کو واشنگٹن ڈی سی میں پرو اسرائیل ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا ہے اس مظاہرے کے لئے گزشتہ تقیباً دو ہفتوں سے تیاری جاری تھی اور میں نے اپنے ٹویٹر پر وہ اعلان بھی شیئر کیا تھا جس میں کھا گیا تھا کہ جو کوئی اس میں جانا چاہے گا اس کو ہم دو سو پچاس ڈالر دیں گے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں سیاسی پارٹیاں اپنا جلسہ کرنے کے لئے لوگوں کو بریانی بھی کھلاتی ہیں اور قرآن بھی دیتی ہیں اور بسوں کی بھی کوئی ریجمنٹ کرتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کے اندر بسنے والے وہ وہ جہودی جو کہ برکلن اور اس طرح کے بخت فلاکوں کے اندر موجود ہیں اور جو کہ سہونی یعنی زائنظم کے خلاف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود بنیادی طور پر یہودیوں کا مقصد کبھی بھی نہیں رہا جب کبھی مسائح آئے گا وہ خود حکومت قائم کرے گا تو ہم بھی یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں گے اور اس کی حکومت کا حصہ بن دیں گے ان لوگوں نے بالکل آغاز میں ہی نیو یورک شہر کے اندر جروس نکالا تھا جس کا بیسک سلوگن یہ تھا نوٹ ان آر نیم لیکن ہوا یہ ہے کہ چودہ یعنی نومبر کو جو جروس واشنگٹن ڈی سی میں نکلا ہے یہ ان اشکنازی یعنی یوروپین جیوز کا حصہ ہے کہ جو یورپ سے بہت زیادہ مائیگریٹ کر کے آئے تھے اور ان کے بارے میں میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ اس کی جو سالمن سید کی جو کتاب ہے کہ یہ بیسکلی بنی اسرائیل کے جیوز نہیں ہیں یہ وہ اشکنازی کنورٹی جیوز ہیں کہ جو کہ پانچ سو یا سات سو اسی کے درمیان اس خضر قبیلہ جو ہے خاص طور پر یورپ کے اوپر ککیسپین کے اوپر کے علاقے سے یہودی ہوئے تھے لیکن یہ سارے کے سارے اکٹھے ہونے کے بعد ایک شرمناک چیز جو ہے وہ میرے لیے ہے اور سچی بات یہ ہے کہ کل رات سے میں اس خاتون کی تقریر سننے کے بعد بلکل جسے کہتے ہیں سو نہیں سکا ہوں یہ خاتون ایک پاکستانی نجات انیلا علی ہیں انہوں نے اس مجمع سے خطاب کیا ہے اور اپنے آپ کو ان کا جسے کہتے ہیں ہم ہی قرار دیا ہے اور وہ مجمع جس کے اندر ان کی کانگرس کا وہ جو سپیکر ہے اس نے یہاں تک کہا ہے کہ اسرائیل کی جنگ بلکل رکنی نہیں چاہیے جب تک کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہاں پر موجود ہے اور اس طرح پرو وار ریلی جو ہے یہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی آج سے گزشتہ تین ہزار سال کی بھی تاریخ نکال لی جائے تو پرو وار ریلی کبھی نہیں ہوئی کہ تم جنگ لڑو اور ہم تمہارے جنگ کا ساتھ ہے اس کے اندر اس خاتون نے تقریر کی ہے پہلے اس کی تقریر کہ تو چند حصے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ آج سے کوئی آٹھ دس مہینے پہلے یہ خاتون ایک وفد لے کے کہاں گئی تھی ای وصرا لمڈا مجھے امرائی نظر ہڈا سادتا ہے κوش ویڈیو بنوازم امرحل ہش سکتا ہے ہم شکریہ ہوجود سادتا ہے ہم دوروں نے شدیت ہے ہم شکریہ خطاقا ہے رجل وقت ہوجود ہوجود کے لئے بدات کاموجود یہ خاتون علیہ علیہ اپنے ایک وفت کے ساتھ سبتمبر دوہزار بائیس جبکہ شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کی حکومت قطعہ وزیراعظم سے اسرائیل گئی تھی اور وہاں اس کی ہیرٹس کے اندر اور اسرائیل کی یورشلیم پوسٹ کے اندر تصویریں بھی آئی تھی اور ان میں سے ہمارے ایک مشہور انکر احمد قریشی صاحب بھی اس کے ہمراہ تھے احمد قریشی صاحب آج بھی اپنے واتس اپ گروپس کے اندر اسرائیل کے اسپینس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے بلکہ ٹھیک کر رہا ہے حماس بنیادی طور پر ایک طالبان کی طرح کی ٹررسٹ اورگنیزیشن ہے جس نے وہاں قبضہ جمع رکھا ہوا ہے لیکن پاکستان کے اندر آپ سوچیں کہ یہ لوگ جب وہاں ملے تو کسی قسم کی کوئی تردیدی بیانی صورتحال پر ہم نے نہیں آئی آج اگر نواز شریف کے دروازے کے اوپر کچھ پاکستانی جا کے نعرے لگاتے ہیں تو پاکستان کے اندر بیٹھی بھی حکومت اور سیاستدان تڑپ اٹھتے ہیں لیکن یہ پاکستانی نیاد ہوتے ہیں پاکستان کی شہری نہیں ہوتے یہ تو پاکستانی نیاد امریکنز تھے اور اس کے اندر سے ہمارے ایک انکر پرسن بھی ان کا شامل تھے اور اس وقت نواز شریف صاحب کی چولہ نواز شریف صاحب کو ان کی جلا وطنی کا فائدہ دے دیتے ہیں ان کی حکومت تھی اور ایک بھی مضمتی بیان اس کے بعد نہیں آیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج پاکستان کی ایک مسلمان عورت جو ہے وہ اس نے کھڑے ہو کے واحد مسلمان عورت ہے کہ جس نے اس جلوس کے اندر تقریر کی ہے اور اسرائیل کے ظلم اور بربریت کا ساتھ دیا ہے یہ پورے بائیس کڑوٹ نہیں چوبیس کڑوٹ اگر پچیس بکرار مسلمانوں کے لیے انتہائی شرم کا مقام دوسرا شرم کا مقام بڑا عجیب و خریب ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک زمانہ تھا کہ جب پاکستان جو تھا وہ اسرائیل کی حمایت کے اندر سب سے آگے تھا میں نے اسرائیل کے جو ریسرچ سینٹر یورشلم ریسرچ سینٹر کی بار بار وہ چیزیں آپ کو دکھائی بھی ہیں کہ کس طریقے سے جب پاکستان بن گیا تھا تو چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو اس کے بعد جب اسرائیل بنا ہے تو اسرائیل کی جو ایمبیسی سفارت خانہ جو امریکہ کے ہے اس کی رپورٹ تو ہیں اس سے اندر شیئر کی گئی تھی کہ پاکستان نے چکو سلویکیا سے دو لاکھ پچھتر ہزار رائیفلز خرید کے دی تھی مصر کو تاکہ یہ وہاں جا کے اسرائیل کے خلاف لڑیں یہ دمانہ تھا جب قائد آدم محمد علی جنہ جو تھے گورنر جنرل تھے اور اس میں ایک اور رپورٹ بھی تھی کہ اٹھلی سے پاکستان نے اس غربت کے عالم میں تین تیارے خرید کے دیئے تھے عربوں کو تاکہ یہ اسرائیل کا مقابلہ کریں کیونکہ قائد آدم کے نزدیک اسرائیل جو ہے وہ ایک باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ ناجائز بچہ ہے یورپ کا لیکن آج یہ یہ چیز جو ہے یہ عزاز بھی ہم سے چھینہ جا چکا ہے اور میں آپ کے سامنے اس وقت کلمبیا نہ ہمارا بس دور کا تعلق کچھ ایک لیٹن امریکہ کے ملک لیکن ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کا ظلم اور مربریت کیا ہوتا ہے انہیں پتہ ہے سکول اف امریکہ جب کھولا گیا تھا تو امریکہ نے کیسے ہمارے ممالک کے اندر ظلم کیا ہمارے لوگوں کو مسنگ پرسنز میں لیالا ہمارے ہاں جرنیلوں کی حکومت نے قائم کی کی عالم دے کی حکومت چلی میں اتاری گئی اپنے منظور نظر جرنیل جس کو ٹریننگ دی گئی تھی پنوشے کو وہاں لائا گیا اور کئی لاکھ لوگ جو تھے ان کو قتل کیا گیا اور کئی لاکھ ایسے تھے جو مسنگ پرسنز تھے اور آج بھی چلی کی دیواروں پر ان لاپتہ افراد کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی برازیل میں ظلم کیا گیا نکراغوہ میں ظلم کیا گیا ہانڈراس میں ظلم کیا گیا گرنیڈا میں ظلم کیا گیا اسی کولمبیا میں ظلم کیا گیا اس کولمبیا کے جو ایک صدر ہیں پریزیڈنٹ گستاف پیٹرو انہوں نے اس جمعے کو کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنے تمام وقلہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ڈوزیر اکٹھا کریں اور جہاں جہاں بھی عالمی عدالتیں موجود ہیں ہم وہاں پر جائیں گے اور ہم جا کے جاری کریں گے اس کے اندر سوٹ چاری کریں کیا پاکستان میں پاکستان کی حکومت وہ اپنے لوگوں کو حکم دے سکتی تھی اپنے وقلہ کو کہہ سکتی تھی لیکن شاید ہم لو اس عزاز سے بھی محروب ہو چکے ہوئے ہیں مجھے ایک انتہائی قریبی دوست نے جو اسرائیل کے بارے میں اپنی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے بہت بڑا نام ہے کیا نام لوں اس وقت ورنہ وہ مشکل میں آ جائیں گے انہوں نے کہا میں نے اپنے دوست وزیر سے کہا کہ آپ آئیں میرے فنڈ ریزنگ نگران وزیر جس کی شاید زندگی میں دو یا تین مہینے اور حکومت کے ہو گئے انہوں نے کہا نہیں مجھے بڑے صاحب نے منع کر دیا ہوا ہے کہ اسرائیل کے خلاف یا فلسطینیوں کے حق میں کسی قسم کی کمپین میں حصہ نہیں لینا یہ ہے ہماری کیفیت الجزائر کے صدر نے بقیدہ اوائیسی میں کہا کہ جاؤ انٹرنیشنل لاؤسوٹس پرپیئر کرو کتنے کتنے بڑے بڑے وقلہ پاکستان کے اندر موجود ہیں ہم تو ایٹم بم کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو سات لاکھ فوج کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو وہ تمام تر تیاروں کی جی ایف تھرنڈر کی بات ہی نہیں کر رہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس برین لاؤسوٹس کرنے کے لیے بھی تمہارے پاس ایک بیان دینے کے لیے بھی کوئی بات نہیں اب صورتحال دیکھیں کہ اس وقت جو اس ہاں پر بیٹ رہی ہے میں نوملی عموماً کسی اور حوالے سے گفتو کیا کرتا ہوں زیادہ تر تخلیفتے صورتوں کو بیان نہیں کیا کرتا تاکہ ایک جذبہ قائم رہے لیکن اس وقت میرے سامنے آپ سوچیں کہ اس وقت آج شفاہ ہاسپٹل ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کبھی بھی اس سطح پر جسے کہتے ہیں جنوسائیڈ جو ہے اس کا تصور نہیں ملتا آپس میں لڑتے رہے ہیں سب سے بڑی آخری جنوسائیڈ ہوئی تھی ہوتی اور تتسی کی جو آپس میں لڑے ہیں دو قبیلے جو ہیں روانڈہ کے اندر اور وہاں قتل و غارت ہوئی تھی لیکن کبھی ٹارگٹ کر کے ایک علاقہ اب جو غزہ کو آپ دیکھ لیں غزہ کی صورتحال کیا ہے غزہ تقیباً تین سو ساٹھ کے قریب مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے جس میں اس کی اکتالیس کلومیٹر جو ہے وہ سمندری پٹی ہے اور اس کے ایک طرف اکاون کلومیٹر اس کا باورڈر اسرائیل کے ساتھ لیکن گیارہ میلومیٹر کا باورڈر صرف گیارہ کلومیٹر وہ مصر کے ساتھ ہے اور اس گیارہ کلومیٹر کے اندر انہوں نے کئی سو سرنگیں کھو دیویں ہیں جہاں سے وہ اپنے مریضوں کو لا کے وہاں بٹھاتے ہیں وہاں سے کوئی اگر ہمینیٹرین اسسٹنس والا مل جائے تو ان مریضوں کو اٹھا کے ہسپتال لے جاتا ہے یا وہاں پر اس کو علاج کر دیتا ہے لیکن غذا جو تھا یہ بڑی دو بیس لاکھ لوگوں کی پاپولیشن ہے اس کے پورے اس کے اندر تقیباً چھے ہسپتال کام کر رہے تھے ایک ڈونیشن ہاسپٹل ہے ایک اہلِ عرب ہاسپٹل ہے یہ کاثلکس کا ہاسپٹل ہے اور مغرب کی بدیانتی دیکھیں بدیانتی دیکھیں کہ انہوں نے جب اس ہسپتال پر حملہ کیا ہے تو انہوں نے اسے اہلِ عرب ہاسپٹل کا ہے اس کو انہوں نے کہت لکتا کہ کہیں عیسائی جو ہیں وہ اس کے خلاف نہ جائیں اس کے بعد ایک ترکش ہاسپٹل ہے یہ بھی ساؤت کی طرف ہے لیکن جو اہم ترین ہاسپٹال اس کا ہے جو سب سے بڑا وہ الشفاء ہاسپٹل ہے اور اسی پٹی کے ساتھ سمندر کے پٹی ایک سال النصر پیٹریٹک ہاسپٹل ہے اور الرنتیسی ہاسپٹل ہے القدس ہاسپٹل ہے یہ جو یہ جو الشفاء ہاسپٹل ہے یہ سمندر کے بالکل ساتھ ہے پانچ سو میٹر کے فاصلے کے پر ہے زیادہ زیادہ ہاف کلومیٹر اور وہاں سے سمندر کے طرح سے اسرائیل کی جو جہاز ہیں انہوں نے اس کے پر حملہ ور ہوئے ہیں اور اس سیج میں ہیں میں اس وقت اور کچھ نہیں تو میں آپ کی رپورٹ پر بتاتا ہوں تاکہ آپ وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت چھوٹا سا علمیہ ہے وہ جو آرام سے راتوں کو نیند سوتے ہیں ان کو آپ بتا دوں کہ اس ہسپٹل کے اندر کون سے لوگ ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو موت کا انظار کر رہے ہیں یہ وہی ہسپٹل ہے کہ جس کی طرف سے جس وقت ایک میسج گیا تھا اس کے ایم ایس کی طرف سے تو برطانیہ میں کھڑی ہوئی ایک خاتون جو تھی وہ رو پڑی تھی اس کو میسج کو پڑھتے ہوئے اسے میسج پڑھا نہیں جا گیا تھا کیونکہ اس نے جب پڑھا کہ by the time you receive this message we will be debt صرف میسج کو سنیے گا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی تکلیف دنیا میں محسوس کیا ہے کہ آپ پاکستان میں کبھی کسی شخص نے کس جگہ کھڑو کے ایسا آنسو بہایا ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو وہاں شہید ہو رہے ہیں we as medical staff want to leave but we cannot we might not survive until the morning اس وقت ڈاکٹر احمد مخلالاتی یہ وہاں سرجن ہے شفا کے اندر ان کے مطابق 650 patients ہیں hospital کے اندر ہیں جن میں سے 100 ایسے ہیں جو ICU in a critical condition میں ہیں 2000 سے 3000 تک لوگ ایسے تھے جنہوں نے hospital کی boundaries کے اندر راستے میں پناہ لے اسرائیلی forces have been calling doctors inside al-shifa you being inside the hospital will create a state of fear and hysteria among the page کہتے ہیں ہمیں آکے کہتے ہیں کہ تم doctor جو ہو یہ مریضوں کو دھرا رہے ہو ہمارا خوف پردہ کر رہے تم نکلو اس کے 36 premature babies وہ جو سات ماہ کے دوران بچے پیدا ہو جاتے ہیں وہ incubators میں ہوتے ہیں انہوں تک کسی قسم کی کوئی خوراک پہنچانے کی اس دوقت کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ اپنی موت کی طرف پڑھ رہے ہیں those evacuated from inside al-shifa have been made to sit in the hospital's outdoor courtyard they are forced to take their clothes off and are interrogated outdoors amed patients کو جو نکالا گیا ہے وہاں سے جو نکلے ہیں بچارے ان سے کہا کہ اپنے کپر مکمل طور پر برہنا کر دیا گیا ہے اور ان کو interrogate کہہ جاتا ہے مریض Israeli forces have tried to kill anyone moving inside کوئی بھی ان کو اگر حیولہ صاحبی نظر آتا ہے تو وہ اس کو مار دیتے ہیں یہ اسپطال کا سیج آج تک نہیں ہوا کبھی انسانی تک ہٹلر نے بھی کب اسپطال کا سیج نہیں کیا تھا بڑے سے بڑے ظلم کے دور گزرے ہیں اسپطال اب بیبیز کے ساتھ سوائی فرونمیسن کے علاوہ اور کسی نے اس کو قتل نہیں کی کیا بچوں کو یہ میرے سامنے آپ دیکھیں اسرائیل کی ہیررز کی ریپورٹ ہیررز ان کا اخبار ہے یہ واحد اخبار ہے جو کہ یہودی اخبار ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی حد تک وہ ریپورٹس دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب سے یہ غضہ کا conflict ہو رہا ہے صرف اس مصر کی حکومت مسلمان مصر کی حکومت صرف تئیس ہزار لٹر پیٹرول جو ہے اس نے اس رفع بورڈر کے راستے جانا ہے جس سے مناسب سی ان کی وجلی یا جو کچھ بھی جو مین حالات ہیں وہ چل رہے ہیں یہ لگ بات ہے کہ پانی بند کر دیا گیا تین دن پہلے ان پہ بارش برسی اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے پیاس اپنی بچائی غضہ حماس کی علامت ہے اکثر اوقات ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حماس جو ہیں وہ ایک ظالم اور طالبان کی طرح کی صورتحال ہے میں اس میں بلکہ ایک اور ایک خاتون کی اس وقت میں آپ کو نرس وہاں پر چالیس دن گزار کے آئی ہے میجا اس کا اس نرس کا نام ہے کالحان یہ یہ ایمیلی کالحان یہ وہاں پہنچ گئی ہے اس نے وہاں انٹریو دیا ہے اور یہ رو پڑی اس انٹریو دیتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ پینتیس سے پچاس ہزار کا ریفیوجی کیمپ تھا جو میرے سامنے یوں ایسے کر دیا گیا کہ جیسے بالکل مٹی کا ٹھیر ہوتا ہے اور جیسے بچوں کو نکالتے تھے چند سیکنڈ کے لیے ان کی سانس ہوتی تھی پھر اس کے بعد تو انہیں یہ چھوڑ دیتے تھے تو یہ ہماس کی صورتحال کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ ہماس جو ہے یہ اس کو طالبان ٹیپ چیز ہے جنہوں نے ٹیک آور کیا آج سے ستر پہ ستر سال پہلے جب یہ سب کچھ شروع ہوا ہے تو پی ایلو کی ایک تنظیم تھی پلسٹینین لیبریشن آرگنیزیشن اس میں مسلمان بھی تھے عیسائی بھی تھے اور کچھ وہاں کے نیٹیو عرب بھی تھے اور اس طرح وہ شامل تھے اور انہوں نے ایک آرگنیزیشن بنائی تھی اور امریکہ کے مکالے میں روس اس کو سپورٹ کرتا تھا اس آرگنیزیشن کے اندر نان اشرا بھی اور یاسر ارفات اور اس کے ساتھ ساتھ جارج حباش بہت بہت لوگ کافی لوگ تھے جو کہ اس کے اندر شامل تھے اور اس کو ایک اس وقت سیکلل لیبریشن نہیں ہوتے تھے کامیونسٹ آرگنیزیشن کہا جاتے تھے تو کامیونسٹوں نے اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بقیدہ نائنٹین سکسی سیون کے اندر جب وہ شکست سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا تو اللہ کا جنادہ تک نکالا تھا لیکن اس کے باوجود آہستہ 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 یہ انساروں کو جب روس تباہ ہو گیا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور ان کو پتہ جل گیا کہ اب ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے تو پھر نائنٹین نائنٹی ٹری میں امریکہ نے یاسر رفات کے ساتھ آسلو ایورٹ کر لیا اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا کہ اسرائیل ٹھیک ہے ہمیں بھی ایک چھوٹی سی رہنے کی جگہ دے دی جائے اس کو حماس نے تسلیم نہیں کیا حماس اکفانو مسلمین کا لگایا ہوا ایک پودا تھا انہوں نے تسلیم نہیں کیا لیکن اس کے بعد معاملات آگے بڑھے تو الیکشن کیے گئے الیکشن سن دوہزار چھیک اندر ہوئے اور اس میں حماس نے اکثریت حاصل کر لی اب ظاہر بات ہے فلسطینی ریاست غزہ کی پٹی اس کی بننی تھی لیکن اس کے اندر جب انہوں نے اپنے پرائیم میریسٹر اسماعیل ہانیا اور اس کو ان کو خالد مشل کو اننونس کیا تو فلسطین کی پی ایل او کی تنظیب نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور پھر اسرائیل کی مدد کے طے یہ لوگ غزہ تک محدود ہو گئے اور وہ جو تھے ان کو محمود ابباس کو انہوں نے وزارت اسماع سوم دے اس دن سے لے کے آج تک حماس کے اوپر اسرائیل مسلسل مدازم کرتا چلا آرہا ہے دوزار آٹھ میں ہوئے دوزار بارہ میں ہوئے دوزار آٹھ کے زمانے میں اچھی طرح یاد ہے کہ میں رفا بارڈر پہ گیا تھا اور جیسے وہ میں ان کو دیکھ رہا تھا اس وقت پھر انسانیت میں اس نے کینالا کی اور اس کے بعد امریکہ کی اور برطانیہ کی اور یورپ کی آکر بیٹھے ہوئے تھی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے پاکستان سے بھی واقعی جگہ مسلم میں سے ڈاکٹر گئے ہوئے تھے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ راستہ میں لکر رہا تھا کہ مدد ہو رہی ہو اور وہ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد وہ ختم ہو گیا تھا اور میں نے اس دن جب میں نے رفا بارڈر دیکھا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے کسی تنگ و تاریخ جگہ کے سے گزر کے آپ ایک بہت خوبصورت سے علاقے کے اندر جاتے ہیں اور وہ تنگ و تاریخ راستہ جو ہے ایک مسلمان ریاست مصر کے طرف سے ہو کے جاتا ہے اس وقت خیموں میں پٹھ چکے ہیں لوگ وہ مسلمان جو بے شرمی اور مکمل طور پر بے غیرتی کا لبادہ اوڑے خاموش ہیں اور یہ یہ قرارداد تک منظور نہیں کر پا رہے او ایسی کے اندر کہ اسرائیل کو کوٹ آف جسٹس میں لے کے جائے 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 اس کے پر ایکشن لیا جائے اور وہ عام مسلمان عیسائی یا یورپ کرانے والا جو سمجھتا ہے کہ یہ جینسائٹ ہے ہم کس خیمے میں جانے والے ہیں ہم کس خیمے کی طرف ہمارا حساب ہونے والا ہے یاد رکھیں وقت بہت قریب ہے کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ غزہ کی جنگ رک جائے گی تو اسرائیل کے مزاج سے ناشنا ہے آج سے پندرہ دن پہلے نیتن یاہو نے تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یہ جنگ اس لیے نہیں لڑے کہ ہم غزہ کے اندر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ہم جنگ اس لیے لڑے ہیں کہ ہم ایک عالمی یہودی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ ریاست قائم کرنے کا ہم سے ایلی یعنی ہمارے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اور ہم عزید دعود علیہ السلام کی تخت سے اپنے مسائیہ کو بٹھائیں گے وہ لوگ نہ رکیں گے نہ رکیں گے نہ رک سکتے ہیں یہ جنگ چلے گی خیمے پٹنے شروع ہو گئے ہیں دنیا دو خیمہ میں تقسیب ہونا شروع ہو گئی ہے یاد رکھیں اگر حکمرانوں کا ساتھ دیا تو سالموں کے خیموں میں ہوں گے اور اگر عوام کا ساتھ دیا تو مسلموں کے خیموں میں ہوں گے واخر دعوانا الحمدللہ ربطلاللہ موسیقی